جنابِ قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب آف ملتان اور اینا تو بعد خطیبِ اہلِ بیت سید و زاکرین جنابِ علامہ سید ریاض حسین ریزوی صاحب وہ خطاب فرمان گے پھر جس طرح زاکرین دی ترتیب ہوئے گی جو پی امبر کو شفاہ دے وہ ردا زہرہ کی ہے جو پی امبر کو شفاہ دے وہ ردا زہرہ کی ہے مرحبا کیا منزلت ہے شان کیا زہرہ کی ہے بے حسی بے غیرتی آوارگی کے دور میں جی رہے ہیں ہم جو عزت سے دعا زہرہ کی ہے نہائیتی واجب علی اترام جنابِ قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب جیئے آپ جیئے آپ سلامت رہیں صدا آباد رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پڑھ دیں ملکے و لندہ آواز دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے ضرور آمین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار ازداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رائے وہ مکان وہ مقین تا قیام قیامت آباد رہیں مانیان فرشی ازاد مرشی ازاد اولاد رسول سی ازاد سلامت رہیں صبح میں شرط تک یہاں فرشی ازاد بشتا رہے اور ذکر مظلوم اس گھر میں ہوتا رہے مالک اس گھر کے منہوم بذرگوں کے درجہ پردن فرمائے بچوں کو مولا عزت عطا فرمائے ازادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے ہیں عالی مرتبت عزت و مرسط لخت شاہ سب قبلہ اور وہ سارے احباب عزیز کامران سمیت جو اس کافلے کا حصہ ہیں شہزادی سب کی نوکریاں قبول فرمائے ناظر ممبر سے لے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی بابست نہیں ہے میرے مالک میرے وطن کی خیر فرمائے پاک آرمی کی حفاظت فرمائے میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم نصرت مظلوم کے کافلے میں شریف ہوسٹیں درود پڑھ دے مل کے ولندہ نظر مولا ایک قدم کی اندیو جی نظر اللہ نیازہ حسین ایک قدم مربندہ میرے کرم فرمائے درہا مائلس دماؤل تون ترلا کی تاسی جے ایک قدم دی تکلیف کرو تو چلو تھوڑا ماؤل بن جائے گا مائلس دا آجا یار چودری میں کیا کھنا ہے میں کچھ اندھا کروں میں اجلس دی آکھیں یار ایک قدم اگے آجا ہوندہ بھی نہیں پیاتے نال دے نو بھی کندھانا پڑھو درود ہے خواہر میلتے جی ہو میرا پتر عزیز صاحب میرے افتخار صاحب میرا فخر میرا بچہ اللہ نظر بات سے محفوظ ایک حکم مجھے پہلے سے ہے اور ایک ممبر پہ آتے ہوئے ہو گیا ہے تھوڑی دیر میں زیادہ پڑھنے کا ایک ہنر ہے میرے پاس اگر آپ پہلے سیکنڈ میں بولتے آئیں مجھے مصر دورانے نہ پڑھیں تو میں زیادہ پڑھنے اگر آپ کرم کریں اجازت ہے بات شاہدی امر اناکری شروع کریے مرشب اظہارِ اعزازِ رسالت سے کہیں پہلے بہت شکریہ مالک اس طرح دینے جی وہ پہ سلام اینہ چیہرین قرآن سوں خوش آمد نہیں میری توقع تو جیدہ داد ہو گئی ہے اظہارِ اعزازِ رسالت سے مرشد دعا کریا جائے کہیں پہلے محمد احمد محمود بادشاہ کا صدرہ کی زمینوں پہ آبائی وطن آنا جانا تھا آہا آہا مندے چڑھیں ومن بادشاہ تھے پھر مائلستان سواد ہی کجھ ہو رہے ہو صدقے یاور بادشاہ جی وہ غازی استان دینے تو ہم سلام ہے جی تُس ہی جی وہ تو آڈی اندسلہ جی من تو آڈے پوتر جی من بڑی مہربانی شالہِ ہاتھ اچھا رہے شالہِ چہرہ سلامت رہے جی ہو میرا پوتر رسالت مواب بادشاہ کا صدرہ کی زمینوں پہ آبائی وطن آنا جانا تھا اعلانِ رسالت کے بعد سلطانِ محظم کو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ بچوں کی جاگیر پہ سیر کے لیے بلائے گا کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ جی میں بسم اللہ کرنا تو آڈے سونے دی کیا بات ہے؟ اعلانِ رسالت کے بعد سلطانِ محظم کو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ بچوں کی جاگیر پہ سیر کے لیے بلائے گیا بابا رکھتے شاہ جی میں سمجھیں گا پورے بھیردی داد ہوگئی اس جملے تے داد لپ جائے اگوں تقادہ ہی نہ کرنگا آج کل اسی سیر کو ہم میراج کہتے ہیں تُس ہی جیو میں بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا ہائے دری ہاں بھائی افتغار جیو مولا عیسطان دے نے پتران دے شاروں نے عمر جیوے بسم اللہ آو بسم اللہ آج کل اسی سیر کو ہم اچھا لچ کی بات یہ ہے کہ قرآن اسے میراج نہیں کہہ رہا قرآن اسے سیر ہی کہہ رہا ہے اصرا بی عبدہی لیلم من المسجد الحرام سیر کرائی اپنے بندے کو ہاتھ کھولے میں تھوڑی دیرواز سے تھوڑی دیرواز سے ہمیں تیری بڑی مہربانی مہیلس دیندی ہوئے تو لنگر نہیں کر کے آگی دا نیوندر آنڈا پھر مہیلے سے بندہ سکتا ہے نیوندر آنڈا لنگر تھوڑا کری دا بعد مہیلس تو بال پھر کٹھے کرانگے سمجھ آرہی نہیں آرہی قرآن اسے میراج نہیں کہہ رہا قرآن اسے سیر کہہ رہا ہے پینا ہوں تو اڈے بوئے تھے آیا کھلوتا ہوں تو اڈے نوکر بھی ہیں تو اڈے مہمان بھی ہیں تے وعدہ بھی کر چکا میں ان داد نہیں منگا گا ان اندروں مجبوراں چلو داد نہ دیا جائے دعا کر دیا جائے جملے تھے قرآن اسے سیر کہہ رہا ہے ہم میراج کہہ رہے ہیں کیوں محمد کی سیر سے باخبر ہو جانا ہم جیسوں کی میراج ہائے 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 صدقے میری جیو میرا بچھلا غازی اشتہ نینے جنو علی اکھراندہ بولے ہائے دری تو اڈے کیا کہنے تو اڈیس مہمان نوازی دے کیا کہنے تو اڈیس بولنے دے کیا کہنے صدقے جیو بسم اللہ بسم اللہ بڑی جگہ ہے اگے آجو اگے آجو بڑی جگہ ہے ہائے دری جیو میں بھئی غازی اشتہ دے کیا محمد کی سیر سے باخبر ہو جانا کیڑے کیڑے بندے سن ساڑے گول قرآن دے قسم کیسے کیسے لوگ سن خمسہ بے پڑھن موچی دروازے محراج تھے پنجویں مہلے سے ایک منہ کو اٹھ کھلوتا انہیں کہے جی محراج کسے کہتے ہیں نہیں اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے میم اور این کے راج کو محراج آئے 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 صدقے صدقے بادشاہ ہائے دری سلام ہے آپ کو بی بی آپ کو عزت دے میری شہزادی آپ کو عزت دے چلو اٹھ کھلوتے ہو تیری نعرہ لائیانے بڑا پرانا شہریں ہو سکتے افتخار نو یاد آجا ان جی سی میرا پترہ محراج کی شب پردہ داور میں علی تھا محراج کی شب پردہ داور میں علی تھا گفتار خداوند کے پیکر میں علی تھا سرور نے پلٹ کر یہ صحابہ کو بتایا منظر میں علی تھا پسے من صدقے صدقے شالہ حد اٹھے ران محمق پیر واسف پیر جیو سارے سارے حلالی بولو ہائے جری کوارڈی کیا بات کوارڈے سننے دی کیا بات میں میری مجال ہے میری مجال ہے چلی آر جاکھے شوکر صاحب تیار نے شیر ایک اور پڑا اسلام تیری فتحہ کا بس ایک سبب ہے اسلام کی ہر جنگ کے لشکر میں صدقے صدقے شالہ حد اٹھے ران اے اے میار کا امران غازی استعادین سلام جی توان جیو سارے بچوں کی جاگیر کی سیر کے موقع پر شریک کار اہدیت کو میں انداز نہیں دینی میرا جملہ سننا ضرور ہے سمجھنا ضرور ہے بھئی مسکین کی پیاندہ ہے میں کہاں بچوں کی جاگیر پر سیر مرشد میں نے بکھیا جاں مرشد آدھے سیر کے موقع پر شریک کار اہدیت کو لا شریک بادشاہ کی طرف سے ایک واری میں فیرہ کھنا شریک آپ کی توجہ مجھ پہ رہے گی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں شریک کار اہدیت کو لا شریک بادشاہ کی طرف سے شجرِ طوبہ کا میوہِ طہارت طوفتاً پیش کیا گیا وہی طوفہ ظاہری میراج کے تین سال بعد بیس جمادی و ثانی افیفہ ملیکہ طاہرہ پاک دامنا خدیجہ صلوات اللہ علیہہ کے رہلِ اسمت پہ بطول بن کہنا دی اللہ کرے ہاتھ اچھے رون اللہ کرے اچھے سلامت ہی رون میری تے لگتے بادشاہ ہی قیمت ہے میری تے ہی قیمت ہے میں نوکر جوں میری مجالے وہی طوفہ اچھا مزیدی کالے جتے بادشاہ پڑھ دے پایا نا اشار بھی ہے تو اپنڈ بھی ہے کی میں اکھے ہیں میں اکھے اشار بھی ہے اے پنڈ بھی ہے ایتھے روٹی کھائیے تو اشار لگتا ہے چاہ پی بھی ہے تو اپنڈ لگتا ہے روٹی پر الر پکا دیں دنے اشار لگتا ہے چاہ بڑی سیاہ سی لودپتی بوسکی کلر ٹھیک ہے نا اوہ پنڈ لگتا ہے ٹھیک ہے اشار بھی ہے اپنڈ بھی ہے ہر بندہ اس گل نہیں سمجھ سکتا ہے پنڈ جسرداری نظام ہوندہ ہے مرشدہ نظام ہوندہ ہے پنڈ آلے بندے گال اشار آلے بندیاں تو زیادہ جلدی سمجھ لیں دینے تیش ہدہ بات یہ ہے کہ کوئی شریف کسی شریف کو توفہ دے تو بیٹھ کے قبول کرنا اچھا نہیں لگتا شرفہ کا میار یہی ہے کہ توفہ لینے کے لیے کھڑا ہو جائے قرآن دکس ہمیں اس بندے مار سٹیہ میں جڑا نہ بولیا نبی کے پاس بطول اللہ کا توفہ تھا جب بھی بطول سامنے آئی محمد گھڑا تیرے سنندے صدقے قرآن دکس ہمیں ملو پہ گیا باتشاہ غازی دکس ہمیں ملو پہ گیا سلام انہیں میرے مرشد سلام انہیں میرے آخری ماں تم بھی بولے ہائے داری اللہ اکبر اللہ اکبر چونکہ بطول اللہ کا توفہ تھا چلو چلو بزرگوں میرے تے پیار کیتا جے تے پھر ایک جملہ پڑھا شیعہ سنی دونوں گھروں لکھا ہے لما دخلت فاطمہ تو علا ابی حکام رسول اللہ جب بھی فاطمہ باپ کے سامنے آئی رسول کھڑا ہو گیا باپ کھڑا نہیں ہو گیا رسول شاباش شاباش اور کس جنت میں لے آیا مجھے مرشد جیو پیراؤں سلام انہیں میرے جیو پیراؤں سلام انہیں میرے کیا بات ہے آمیر میرا پتر تیرے علاقے جا کھلوتا ہوں تے ایک کے ساتھ ہی قیمت لبی ہے ایسے مہمان نواز لوگ نے ایک کے لفظ ہی قیمت لبی ہے میں ایک جملہ پدرگان پڑھنے لگا قبلہ و کعبہ اللہم آگا نصیمہ باززوی مرہوم آلاللہ و مقامہ نور اللہ و مرکدہ میں کم از کم بھی بائی سال پرانی کارپیا کردہ پنجی دی سمبر سی آگا جی تو میں جہازج کٹھے ساں ملتانو لاہور دی فلائٹ سی اوہ شمسیہ دی میلے سوندھی سی کربلا گامی شاہ اوہ شمیلے سے کٹھے ملتانو آرہے ساں تو میں پوچھے یا لمہ دا خلط سے کیا مراد ہے جب بھی جب بھی کا کیا معنی ہے نصیم صاحب فرمائے لگے گھٹنوں کے بل چل کے آتی تھی محمد گھٹنوں کے بل گھڑا ہو جاتا آئے 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 صدقے اینا بزرگان تو ہی صدقے اوہ یار اوہ یار تیرے ہاتھ تو قربان جاماں بھئی آئے دری آپ کے کیا کہنے دو لفظ لکھنے لگا ہوں ان پہ غور کرنا یہی میری آج کے میلیس کا حاصل ہے میں حکم پورا کروں گا آپ کا وہ جو سریکی سلام آپ نے مجھے کہا ہے وہ میں پڑھوں گا لیکن آپ پہلے میری مرضی کا سن لیں علف یہ تے علف حمزہ بشم اللہ کرا بشم اللہ کرا یہ لفظ بن گیا ایتا عربی گرامر میں اس کا معنی ہے دینا ایک اور لفظ دکھ رہا ہوں این تویں علف حمزہ یہ ہے اتا اس کا معنی ہے دینا ایتا کا معنی بھی دینا اتا کا معنی بھی دینا تو پھر دو کیوں جب دونوں کا معنی دینا ہے آؤ عربی گرامر کی روح سے حق کے مطابق دینا ایتا کہلاتا ہے حق سے زیادہ دینا اتا کہا ہائے دری اچھا بادشاہ سی آگ دے نہیں یہ اتا ہے پاکا دی ساڑی تینی اوقات نہیں یہ بادشاہ میں نے اتا کی تا بادشاہ میں دی اتا ہے انجی ہے نا ایتا کا معنی ہے دینا حق کے مطابق اتا کا معنی ہے دینا حق سے زیادہ اے جھولی پھیلائی کھلو تا نوکر سمجھو زاکر سمجھو حسین دے پتہ دا جھاٹی سمجھو کمی سمجھو اولاد بطول دے بوئے تے کھڑا خیر پایا جب میری جھولی چرمان نہ لگے بیڈی محنت کر کے کوئی دو ترہ بندے ایسے میری مرضی دیویج بہ گئے نے جنہ دیویج تو میں نے گلہ کرنیاں پہ گئے ہیں پتہ نہیں بطول کیا ہے محمد جیسے لادلے کو بیٹی دے کے اللہ فرما رہا تھا اِنَّا آتوَائِنَا آئے 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 صدقے صدقے بادشاہ جی جی مرشد جی سلام ملے میرے اوہ آخری ماتمی کا شکریہ مرشد راضی رویہ آجے راضی رویہ آجے اللہ اکبر ایتا کا ہنر آرہ ہے کاؤسر کی عطا آر پنچ شیر پڑھنے اپنی مرزی نا اوہ دے باد تعمیل حکم کرنا ایتا کا ہنر آرہ ہے کاؤسر کی عطا آر مریم کی سنہ آرہ زہرہ کی سنہ آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر آئے 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 صدقے تیرے سنا رہے تو خسین استاندین انشاءالہ ہاتھ اچھا رویہ اللہ کرے کائنات کسے ماتمی نے اتلی انجنہ کرنی ہوگئے ایتا کا ہنر آرہ ہے کاؤسر کی عطا آر مریم کی سنہ آرہ ہے زہرہ کی سنہ آر مریم کی سنہ آرہ ہے قرآن سو میرے اندر دا شاعر من نہیں سکدا بندے جس میں آرت بیٹھے نے باوا اس شیر دی داد میں نے انہی لبنی چیدی بجڑا سا لے رہے ہیں انہوں بولنا چیدہ ایتا بڑا شیر پڑھو ہاں ماں سے بھی کہیں بڑھ گئی بیٹے کی سخاوت ماں سے بھی کہیں بڑھ گئی آمیر گواروی میں لہور کربلا کا ہمیں شاپندرہ میں نصر کیتی ہے پھر شیر پڑھ آتے میں ایڈا مطمئنہ میں یقین ہے بغیر نصر دے میری گل سنو جائے گی ماں سے بھی کہیں بڑھ گئی بیٹے کی سخاوت چادر سے شفا اور رحمتی سے شفا اللہ اکبر اللہ اکبر اور کس جنت میں لے آیا مرشد مجھے کس جنت میں لے آیا مرشد مجھے ہائے دری کلو تینن حرام کائنات کی ہر مٹی کھانا حرام ہے اللہ تینو تربت الحسین ماں سوائے حسین کی قبر کی مٹی گئے یا تے اتنا بولو نہیں یا پھر اے اے تھے آیا جملہ حیک لے جا فضائل پر داشت دندا ہے پڑھا کبلہ کعبہ آیت اللہ سرکار جعفر شوستری آلاللہ مقامہ نور علم مرکدہ اسے کسی سائل نے سوال کیا جب کائنات کی ہر مٹی کھانا حرام ہے کربلا کی مٹی کیوں کھائی جا سکتی ہے فرمایا جنت کی کوئی شیع علی والوں پر حرام نہیں ہے سارے سارے ہاتھ اچھے اچھے ہائے دری بے شک بے شک بے شک سلام انہیں میرے ماں سے بھی کہیں بڑھ گئی بیٹے کی سخاوت چادر سے شفاہ آ رہے ہیں چادر سے شفاہ آ رہے ہیں ماں سے بھی کہیں بڑھ گئی بیٹے کی سخاوت آجو آجو بذرگو ادھروں آجو اس پاسیوں آجو ماں سے بھی کہیں بڑھ گئی بیٹے خیرے خیرے کوئی مسئلہ ہے ماں سے بذرگ نے تھاگیا نے کوئی مسئلہ ہے ماں سے بھی کہیں بڑھ گئی نہیں بیٹھن لگے نے تھاگیا سندرہ ماں سے بھی کہیں بڑھ گئی بیٹے کی سخاوت چادر سے شفاہ آ رہے اچھا پھر ایک شیر ہر پڑھ دیں فضہ نے بتایا مجھے پھر ہر نے پڑھایا شاہی کا مزہ اور گدائی کا آئے 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 صدقے 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 آسے پیر جیوو ہمیں پیر جیوو صدقے اللہ اکبر اللہ اکبر حق جڑے حق مندیولی انہوں ہوتے بولو حق حیدری لیمانا صدقے اللہ احمد رہیم لا الہ الا اللہ لا لے تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ صبحان اللہ سبان اللہ حیدری صدقے جام صدقے جام آئے سنارے تو ہی ہاں قرآن سو صدقے جام ساری میلے سی داد اکبر سے سنارے دا سواد اکبر سے مولا اس طرح دینے ہاں فضہ نے بتایا مجھے پھر ہر نے پڑھایا شاہی کا مزہ آور بیٹھی میرا پتر تیری بڑی مہربانی ہے مجھے سے گراؤن نہیں ہاں شاہی کا مزہ آور گدائی کا مزہ آور کر مجبور دیتا جائے میں نے بندہ تھا سیادہ جنسان تھا تیری بولتا حسنین بھی چوما کریں عباس کا کرتا کیوں جنت کا سلاح اور ہے امہ کا بسم اللہ کروں بسم اللہ کروں بی بی آپ کو عزت بی بی آپ کو عزت نسلان دی خیر ہوگا بخت ام نے آمیر مولا نظر ابت تو بچا پھے زبان جھوڑ تو عصیرہ امیر حسنین بھی چوما کریں حسنین بھی چوما کریں عباس کا کرتا حسنین بھی چوما کریں تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا قابو کرو اس فرات عشق پہ تھوڑی دیر کے لیے پہرہ بٹھاؤ تھوڑا سا فضائل پڑھنے پہ دل ہے میں محمد صاحب جتنا آپ حکم کریں گے اتنا پڑھوں گا تھوڑا سا فضائل پڑھنے دوں حسنین بھی چوما کریں عباس کا کرتا جنت کا سلاح اور ہے اچھا یہ سلاح نا سین والا ہے سلائی سینہ پرونہ ایک اور سلاح ہے سواد والا کیا مانعے اس کا امر عجر واپسی بدلہ ریٹرن ٹھیک ہے بابا جی ایک سلاح ہو بھی پڑھ لوں گا جنت کا سلاح اور ہے امہ کا سلاح اور ہر ماتمی شبیر سے جنت میں ملے گا کیوں سجدوں کا سلاح اور ہے ماتم آئے سدکے 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 جی 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 سدکے تیرے سنن تو ہی سدکے تیرے بولن تو ہی سدکے تیرے اندر ہے علیہ ہاتھ اچھا ہائے دری نوکر میں نوکر جنہی واری آنکھوں میں ہی پڑھ در ہوں ہر ماتمی شبیر سے جنت میں ملے گا سجدوں کا سلاح اور ہے جوانیاں مانو پتر ان گالیں جے میں اپنی مزیدہ پڑھ لیا میں من کل فون آیا ایسان پتر دا انہیں منو آکھے ہیں میں کہی یار پتہ نہیں سنن نا سنن آج پھر اندر بیٹھا سامن کسی آکھے ہیں ہنمہتھے آیا پھر من کسی ماتمی آکھے ہیں بھئی سریکی دا سلام ضرور پڑھو سریکی سن لیندے ہو باوے شفقد محسن کازمی سرکار دے درجات پر لندو من وہاں دے اندر سن بے اخیر نہ خراب کرو ساتھی ایڈی سونی داد ہوئی کھلیے سن لیندی ہو تو میں پڑھا چلو چیک نہ کریے تائم مست فقیر ملنگ سمجھائے تیک طاقت دا اندازہی دیں صدقے صدقے راضی ہو گیا تائم مست فقیر ملنگ سمجھائے تیک طاقت دا اندازہی نہیں جیڑا ماتم دار حسین دا ہے قرآن تو پوچھو نا جی ہے نا جی نجات دہن دا تائم مست فقیر ملنگ سمجھائے کے لفظے بھا جی کی مانے دا آشکر ہے ورطن لیندن تو اس آڈیال شادی تیا ہوتے سی تو آڈیال فیر بھی نہیں ہونا ہم امبر تک غلط نہ ہو جائے نا تائم مست فقیر ملنگ سمجھائے تیکو طاقت دا اندازہی نہیں جیڑا ماتم دار حسین دا ہے قرآن تو پوچھو نا جی ہے اور جبریل ہے پیر بھیرا سادہ پورا غلمان ریایا ہیں اصا کمی با سب واسد ہیں ساڈی ارشیاں نا آلتا بھا جی صدقے صدقے جی جی بے شک حق دائی میں نبیان سلطان دی جا پانج نارے پانج تنی سوال لگ نبیانی قطاردہ کیا انہارا صدقے انہا نہیں آکھیں آئے علی آب آکھیں نصر تول انبیاء سررن پانج تن محمد انجہرن میں نے باقی نبیوں کی پیچھے رہ کے مدد کی محمد نے کہا سامنے آجا میں آگیا آئے 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 صدقے بادشاہ صدقے اللہ اکبر جی شالہ ہاتھ اچھے رہ مان اے حویلیاں ہیں جی کھلیاں نمان تے ذکر حسین سونا ہندہ رہوے صدقے لو جی نیڑے بڑے لگے ہیں سوال بڑا آیا سریکی تے مصریاں تھی داد بڑی ملیے تے اسی ذاکر جڑے ہندے ہیں اس مسرج بڑے لالچی ہونے ہیں تے پھر اتو میں شائر ہی ہوں سامن روٹی چنگی نے لپے گزارا ہو جندا ہے داد چنگی نے لپے گزارا نہیں ہوتا تے داد لپے یہ چنگی پھلی دل پہ کرتا ہے چار میں سے اور پڑھ لما پدر دی محبت دا کاس بندا ہے پدر دی محبت دا کاس بندا ہے تُو سپیاں گلے دا ہے والماس بندا ہے تُو یوسف دے ویران دا ڈریا ہویا ہے بھیرا چنگا ہووے تا سامنے کرسیاں دے بیٹھے ہیں مہربانی کرئے جہاں ہوتھوں دعا کریے دعا کر دے ہائے دری یا باس سارے بے لو یا باس صدقے صدقے ہائے داری تو آڈیاں زندگیوں غازی استان دینے بادشاہ جی راضی ہو حکم پوری ہو گئے سریکی اسلام دے چھے ساتھ شیر سن لو زندگی باقی ملاقات ہیں باقی حکم مرشدان دا لارڈ کی تاکہ آمران نے جن دے رہتے جی میں حکم کر دے رہانگے نوکرییں کر دے رہانگے درود ایک باری پڑو سارے مل کے بلند آواز جڑے دلوچ علی اکبر دے بابے دی ولا کینی ہاں بیٹا سریکی دبان کی لفظ ہے کینی آپ صدقے جہاں کوئی نہیں اسے ہم اردو میں کہتے ہیں کوئی نہیں اسی کو جھنگوچی والے کہتے ہیں کائی نہیں جھنگ کا اپنے ایک سواد ہے جھنگ سرگودہ لالیاں چنیوٹ اس علاقے میں کائی نہیں اسی کو ہم کچھی والے اچبل اوٹ سے لے کے رہیم یار خان تک ہم بولتے ہیں کینی کینی میں مطلب ہے شائع نہیں ہے ٹھیک ہے نا بلکل آخری پورشنے تھے تیری وے تو بڑھدہ بیاں مہربانی کریں کراچی پہ پڑیئے دو روزہ جلسہ ہوں دا سی راجہ نصیر اصل صاحب مرہوم اے دھرابی آلے چکوال آلے پہلا دن سی تھے بابا میں پڑھن گیا میں نے وہ انچولی آلے اردو آلے سن دے تھا مسکین نے پجامہ پایا اچکن پائی میرے اگیا آکے بہ گیا میں سی تھے کسے بندے میں فرمیش کر دیتی میں شروع کر دیتا جڑے دے لے وے چلی اکبر دے بابے دی ولا کے نہیں میں نے وکھے بھی ان کی ہو گیا مہیلے سمک گئی چنگی بھلی مہیلے سو گئی میرے کول آ گیا ہندھا آپ کل بھی اسی زبان میں پڑھیں گے میں بڑا پچی ہویا میں کہ یار انت مسکین نے سمجھ نہیں آئی ہون میں اپنا پردہ آپ بڑھایا میں کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی ہندھا آپ پتہ نہیں کیا کہتے رہے ہیں شوکر صاحب کہیں نہیں کہیں نہیں کرتے رہے ہیں اینج نہ کرے آجے بڑا سوات بڑھے ہیں پہ ہمہیلے تھا بابا یار شبیر اینج نہ کرے آجے ہاں ہائے دری جڑے دلوے چلی اکبر دے بابے دی ولا کے نہیں جہ جہ دہ اتنا تھا میں اس بچے جتنا تھا میں چودہ کی قسم ولایت علی کی قسم ہے میری امہ مرہومہ کے درجات پلندو میری امہ نے مجھے کہا تھا بیٹا دل لے چل اللہ رہاں دے دل لے چل اللہ رہاں دے بھائی جان توجہ دل لے چل اللہ وسد ہے میرا نا شوکر تردہ شوکر تے تے میں پہ آدھاں جڑے دلوے چلی اکبر دے بابے دی ولا کے نہیں اگر دل گھر خدا دے ہی تا ہوں دلوے چل خدا ہاں میر پدر جیوے ہاں میرا بچڑا جیوے افتغار جیوے یار حسین استہنے نے ہاں ملو پہ گیا قرآن دی کس میں پی رہا ہوں سلام ہے تو اڈی حویلی آن دا ملو پہ گیا جڑے دلوے چلی اکبر دے بابے دی ولا کے نہیں اگر دل گھر خدا دے ہی تا ہوں دلوے خدا کے نہیں مشورہ پیرے نہ کریں کوشش بچین بغزِ علی والی بیماری توں خدا دے کولوی ای مرز دا ہونتا ہی دا ای مرز دا ای مرز دا ہونتا ہی دوا کہنی پلایا کھیر وہڑے وچ سخین ابن ملجم کو امام حسین تھی قسم بابا اپنی قبر علی رات تک اس بندے تھا ذینی تو عورت شکر گزار رہا گا جنگال سمجھے تو بول پہ آئے ڈی وڈی گال کرو ہوا پلایا کھیر وہڑے وچ سخین ابن ملجم کو علی قاتل کو نہیں آکھا جو ہونتا ہی دی غزہ کئی ہوئے 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 جنگے نہیں اپڑے میں انہوں نے تے نراض نہیں آئے جنگے بولے ہو تو اڑا شکریہ سرکار بڑی مہربانی اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے ہی رہے بڑی مہربانی عزت افضائی کا شکریہ پیراؤں بڑی مہربانی بہت شکریہ پلایا کھیر وہڑے وچ سخین ابن ملجم کو علی قاتل کو نہیں آکھا صدقے کہ ہونتا ہی دی غزہ کئی نہیں جا ممبر دے پہ آکھنا اس بندے نو مہلے سنن دی جا چی کونی جی دی ماں شیعوں میں تے نہ بولے سننی بھائی آئے انہوں دی مہربانی انہوں دے سلام مولان انہوں دے وسطہ رکھے میں انہوں دے استقبال پہ کرنا حتمتت رکھے اور بولن تو انہوں دے شکریہ نہ بولن انہوں دے دشیف حافری کافی ہے شیعہ مہدہ پتر ضرور بولے وفادہ لفظ غازی نال انت سونا پیا لگ دائے جی میں اب پاس توں پہلے زمانے تے وفا صدقے صدقے بذل کو صدقے چٹیاں داریاں تے ہاتھ اچھے جوان بولو ہائے داری تُسری جی وہ توڑے حکم پورے ہو گئے صدقے بذل کو وفادہ لفظ غازی نال انج سونا پیا لگ دائے نازین وفادہ لفظ غازی نال انج سونا پیا لگ دائے جی میں اب پاس توں پہلے زمانے تے وفا کہنی خدا دی تے علی دی این وجہ توں نہیں سمجھان دی بندے روسے جان دنے بندے نراد ہو جان دنے اوہ یار میری گلتے سن میری مجبوری تے سمجھ آ میرے کول میں تے انہیں سمجھانوانی تے میں نوک کر میں نوک کر میں نوک کر میں تیرے دفتر آ جانا میں تیرے کول بے جانا آ یار ایک دوسرے انہوں مل کے گل سمجھائیے منن دیئے تے من لئیے نہ منن دیئے تے مازد کر لئیے بیوے جیسے ہی نا ایک باری کٹھے ہوں گے بمانگے ٹیبل ٹاک کرنگے تاں ہی جا کے گل سمجھان دیئے نا آم میں تے انتصار ساڑھی مجبوری کیے خدا دی تے علی دی این وجہ توں نہیں سمجھان دی خدا دی ابتداقہ نہیں علی دی انتا صدقے 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 چنگیاں محمد پتر بولو ہائے دری خدا دی تے علی دی خدا میں ناکران تسی جیو خدا دی تے علی دی این وجہ توں میری زندگی دا نچوڑ میری زندگی دا حاصل شیر مرشدادیاں دے حوالے خدا دی تے علی دی این وجہ توں نہیں سمجھان دی خدا دی ابتداقہ نہیں علی دی انتہاقہ نہیں علی دے عشق وچ اپنا تے میں آرہے شوقت جے تیرہ میرا کی دے رلے پترہ تے واجبے بولی نہ رلے دا سنبھال نہیں علی دے عشق وچ اپنا تے میں آرہے شوقت جے پیوں منکر ہے پیوں کھنی ہاں بھئی پترہ ہاں بھئی عمر جی ہو میرا بچڑا جی ہو میرا بچڑا جی جڑائے سکی دے تے رلے ہو بولے ہائے دری ساڑے رشتہ ہی علی دی بلائے آتا نے صدقے آوے لگتے شاوراں فرمایاں دوسری گرل ہی کونی نعرہ لائے ہو جی پتہ نہیں لگا ہے کوئی سارے بشمیلہ کرو دروت پڑھ دیں ملکے بلندہ آواز بشمیلہ آلی مرتبت عزت مواب سرکار علامہ مرشد ریاض رزوی مالک اور عزتیں عطا فرمائے مالک زندگیاں دے سپیشلی دعا کرو گے دل کی گہرائی سے دعا کرو گے مولا ذکر کے وسیلے سے شفائے کلی عطا فرمائے اجازت ہے سر ممبر آپ کی نظر ہے میں گیا صرف دعا لینے کے لئے کھڑا تھا سرے کی سلام ایک پڑھ رہا تھا اس کے دو آخری شیر درہ اجازت ہو تو دورا دوں خدا دی تے علی دی این وجہ توں نہیں سمجھان دی خدا دی ابتدا کہنی علی دی انتہا کہنی خدا دی ابتدا کہنی علی دی انتہا کہنی علی دے عشق وے چپڑا تے میں آرہے شاکت جے پیوں من کے رہے پیوں کہنی جے ماں من کے رہے سلامت یہ دروازے کھلے رہے ہیں میں شرط تک یہاں ذکر حسین ہوتا رہے مرشدوں کے حکم پورے ہو گئے چار یا پانچ منٹ اور چاہیئے مجھ سے ہزار گنا بہتر شخصیت ممبر پہ تشریف لے آئے ہیں دس سفر ہے آج بیٹا بیٹھ جا تیری میرمانی شکریہ تیرا پورا ایک مہینہ ہو گیا ہے علی کی بیٹی کو چادر اور عباس کے بغیر مسئلہ تو میں پڑ گیا اچھا خاص ہے واہ 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 پیشے بھی سید آ گئی ہے نا ان کی بھی بے ساکتا چیخ نکل گئی ہے بادشاہ راضی رویہ جے مرشدوں راضی رویہ جے میں آکے تو آڑے سڑن دے صد کے اتھے بھیجا لالا مسئلہ پڑنا تیری میرمانی اتھے بھیجا میں آکے پورا ایک مہینہ ہو گیا علی کی بیٹی کو صد کے جمعہ دھیان دے برکیوں نے چادر اور عباس کے بغیر سفر کرتے ہوئے پتہ نہیں چادر کا نام عباس ہے یا عباس کا نام اللہ ہو اکبر اور تیری جوانی بیداغ رویہ کے ڈی سونی ہائی کی تھی جی بسم اللہ کرام میں کیا پتہ نہیں چادر کا نام عباس ہے یا عباس کا نام چادر ہے باوضو کھڑا ہوں دائیں بائیں علم لگے ہوئے ہیں پیچھے ایک عالم سید شخصیت نہ ہوتی میں جملہ نہ کہتا ان کی موجودگی کا فائدہ لے رہا ہوں ایک سید آدھے کی بارگاہ میں تازیت بھی بیش کر رہا ہوں اسی جملے میں اور اسی میں مسائب بھی پڑھوں ایک مہینہ ہو گیا میں نے کہا علی کی بیٹی کو چادر اور عباس کے بغیر سفر کر دے اولاد بطور مجھے نوکر اور کمی سمجھ کے معاف کر دے گی چادر کے بھی ٹکڑے ہو گئے عباس کی امیری بڑا بندہ جیدے کل زبان چادر کے بھی ٹکڑے ہو گئے ہیں عباس کے بیٹو گیارہ محرم کو اکبر کی بچی ہوئی بارات لے کے کہتے ہیں نوکریاں قبول ہونی میں کیا گیارہ محرم کو پتر محسوس نے کری تو جوان ہے نا تین میری گال سمجھ نہیں آئی تاں تو ہاتھ نہیں مار سکیا تاں تو ہائے نہیں کتی آج گھر جائی تے پچھی ماں تو پچھی بہنہ تو مائیں اٹھارہ اٹھارہ سال منتیں مانتی ہیں میرے بیٹے کے سر سیرہ سجے گا میں پرانی چادر کسی باراتی کو دیکھ نئی چادر لے دیں بہنیں منتیں مانتی ہیں میرے بھائی کے سر سیرہ سجے گا میں پرانا زیور کسی کمی کو دیکھ نیا زیور لے لوں گی دس محرم اکسٹ ہجری غریب نے اکبر کی شادی کی ہے شامِ غریبہ اکبر کی ماں و بہنوں نے منتیں اتاری ہیں کسی نے کان کا زیور دے دیا میں غیر سیدہ میرے کلینجی سونڈا ہوں کسی نے ہاتھ کا زیور دے دیا کسی نے سر کی چادر دے دیا سلام علیہ مرشد کسی نے سر کی چادر دے دی اکبر کی لٹی ہوئی بچی ہوئی بارات لے کے خاکِ شفا کے برکے پہن کے جی میں ناک کروں میں ناک کروں میری مجالے کی حالت وڈا خاکِ شفا کے برکے پہن کے اے میرا ہاتھ پدہ ہویا ہے جیڑے پندے ادھا پچھ مصحب سننے دیو تونولی دیاں 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 دیو غربت دواستہ ایک کواری ہائے کریا جی دو میٹ میں زیادہ زیادہ ہور پڑھنا ہے خاکِ شفا کے برکے پہن کے کربلا کی گرم ریت پہ بکھرا ہوا قرآن چھو تپتے ہوئے پتھروں میں بکھرے ہوئے قرآن کی جملہ میرے ہوئے پتھروں میں مکھرے ہوئے قرآن کی آیتیں چھوڑ کے علی کی بیٹی کربلا کے جنگل سے جملہ میرا نہیں ہے استاذ علماء سرکاری علامہ رشید ترابی مرہوم آلاللہ مقامہو کا جملہ ہے آج سے کم از کم چھتر پچھتر سال پہلے آل انڈیا ریڈیو پہ مجلس شامِ غریبہ پڑھتے ہوئے قبلہ ترابی صاحب نے فرمایا تھا کافلہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا مرد نیزوں پہ سوار ہو گیا شاہ باش دیاں لی دیاں تین دعا دے کے جانگی ہیں یار یہ لسونا گریہ پہ کر دے ہو قبلہ نے فرمایا تھا مرد نیزوں پہ سوار ہو گیا اچھا پترہ تو جوان ہے سچی دا سے نیزہ کسے سواری دا نا نیزہ کسی گھوڑے کا نام نیزہ کسی اوٹ کسی گھوڑی کا نام ہے قبلہ نے کہا مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے ہائے 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 کافلہ خود جدا ہوا ہے صدقے مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے مستورات محملوں پہ سوار ہو گئے باوہ جی ایک بزرگ گزرے ہیں ہماری بکھر کی ذاکری میں قبلہ و کعبہ باوہ سید صابر رسین شاہ صاحب آف بے حل مالک ان کے درجات پلند فرمائے ان کے والد محترم بابا فضل حسین شاہ صاحب صابر شاہ صاحب کی برا سے ہزار گنا بڑے ذاکر تھے وہ اپنے دور میں مہیلی سے ختم ہو جاتی تھی وہ زوانہ تھا جب بابا فضل حسین شاہ صاحب پڑھا کرتے تھے دو دو دن چلنے نہیں سنبھل دے انج گریہ ہندہ سی بابا فضل حسین شاہ باری تھے بکھر پڑھن پہ تے کسے اچھ کے آکھا بھی ارشید ترابی صاحب فرمائے مرد نیزیاں تے سوار تھی گئے مستورات معاملہ تے سوار تھی گئے بابا فضل حسین شاہ صاحب فرمائے اللہ اکبر آخری جملہ اللہ اس گھر کی عدداری قبول فرمائے جی میں وقت پڑھ دینا بابا فرمایا ہونا ٹھیک آکھ ہے جڑے لے جانتے ہن اوہ سوکے ہن جڑیاں محملہ جہان اوہ اکھیان دو جملے میں نے پڑھے ہیں دو پذرگوں کے ایک جملہ علامہ رشید ترابی مرہوم کا ایک جملہ باب فضل حسین شاہ مرہوم کا ایک جملہ پڑھوں قبلہ حضر حسین ظہدی مرہوم کا علامہ رشید ترابی کے جملے کے کافی عرصہ بعد کسی بندے نے کر پڑھا گہمے شاہ علامہ حضر حسین ظہدی صاحب سے کہا کہ قبلہ رشید ترابی صاحب نے کہا ہے مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے بس تو راعت محملوں پہ سوار ہو گئیں تو رابی صاحب قبلہ نے کہا زیندی صاحب قبلہ نے کہا بیٹا آج بھی میلیس میں جو ماں آئی ہیں نا کوئی رکشے پہ بیٹھ کے آئی ہے کوئی گاڑی پہ آئی ہے کوئی تانگے پہ آئی ہے کوئی مرسینکل پہ آئی ہے آنے جانے کے راستے میں چیک کر لو ماں نے بچوں کو پکڑا ہوا ہے ایک کائنات میں اکیلا سفر تھا جس میں ماں نے بچوں کو نہیں بچوں نے ماں نے بچوں کو نہیں بچوں نے ماں کو تین بزرگوں کے جملے پڑے ہیں میں نے ایک سوال میں قبلہ رزوی صاحب سے لے کے آخری سیدادہ تک کر کے جا رہا ہوں بیالیس عشرے میں پڑھ چکا ہوں دنیا کے پیشت ملکوں میں میں حسین کی نوکری کر چکا ہوں میں سوچ سوچ کے باوال اکتشاہ تھک گیا میں نے جب علماء کو سنا انہوں نے کہا نیزوں پہ سوار ہو گئے میں نے جب کتاب پڑھی یہی پڑھا نیزوں پہ سوار ہو گئے کوئی بندہ میری مدد کرے یار سیدادوں کا دروازہ ہے میں حسین کا نوکر ہوں اولادِ بطول کا کمیوں کوئی تو بتائے یہ سر نیزوں پہ کیسے سوار اس علاقے دا ماتمی ہائے کرے یا اس علاقے دا ماتمدار ہائے کرے بھئی جڑا ماتمی ہے وہ ایک واری ہائے کرے ہتھ مارو یار سینے دے کوئی میری مدد کرو یار کوئی بتاؤ یہ سر نیزوں پہ کیسے سوار ہو گئے لگتے پیر دو ہی طریقے ہیں جو آپ کو میں وہ پڑھ دیتا ہوں مجھ پہ فتوہ لگ جاتا ہے یا تو نیزے کھڑے کر کے ان میں سر فسائے گئے یا سر زمین پہ رکھے اوپر سے نیزیں مارے گئے لا قرآن رکھ میرے سر پہ دیکھتی رہیں علی کی زخمی بیٹیاں بے حیاؤں نے کتار میں سر رکھے کبھی اکبر کے سر میں نیزہ کبھی آون کے سر میں نیزہ کبھی قاسم کے سر میں نیزہ چھ مہینے کے ایک سر میں نیزہ اترا چار سال کی ایک بڑھی بچی دوڑی دریاں کی طرف آوالہی چچا کوئی چھڑھا لو او میرا چھ مہینے عزتدار سیزہ دین جناب کا گریہ بسکت موسیقی